بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابہ یا نور اللہ یہ درود پاک نہایت فضائل و برکات کا حامل ہے اس درود پاک کو پڑھنے والے کی زندگی ہر قسم کے مسائق مشکلات سے امن و امان میں رہے گی یہ درود پاک نہایتی موثر ہے اور مختصر بھی ہے اس درود پاک کو قصد سے پڑھنے والا ہر محیم میں کامیابی عطا ہوگی یعنی اگر آپ کسی کسی محیم میں ہیں یعنی کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جوب سرج کر رہے ہیں یا کاروبار سٹارڈ کیا ہے یا دین کا کوئی کام شروع کیا ہے یا کسی قسم کا بھی آپ نے اپنے زندگی میں کوئی کام بھی نہیں شیٹ لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں اس محیم میں کامیابی عطا کریں تو یہ درود پاک کامیابی کی دلیل ہے زمانت ہے حاجات پوری ہونے کے لیے درود پاک کو ہر روز نمازِ عشاء کے بعد سو مرتبہ پڑھنا نہائیت ہی مجرد ہے تو جو شخص کسی کی قسم کی حاجات رکھتا ہو کوئی بھی اس کی مراد ہو کوئی بھی وش ہو تو وہ اس درود پاک کو نمازِ عشاء کے بعد سو مرتبہ پڑھ کر اپنے لئے دعا کریں انشاءاللہ زودل اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات ضرورت نیڈ وش پوری کر دے گا اس درود پاک کو روزانہ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنا مرنے کے بعد قبر میں سوال جواب میں آسانی اور راحت اور مغفرت کا سبب بنے گا تو جو شخص جاتا ہے کہ اسے قبر میں آسانی ہو سوال و جواب میں آسانی ہو قبر کی منزلیں آسان ہو قبر جنتوں کے باغ میں سے ہی باغ بن جائے قبر میں مغفرت نصیب ہو تو وہ اس درود پاک کو ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اسے زمن میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے ولی جو کہ اس دنیا سے گزر گئے تو ایک صاحب کشف ولی نے ان کو دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ خدا کے بندے تمہارے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں ہر جمعرات کو یہ درود پاک کسرت سے پڑھا کرتا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے مجھے بغش دیا ہے توپت المقاصد میں ہے یہ درود پاک امام شافی کے معاملات میں سے تھا اور آپ اس درود پاک کو کسرت سے پڑھا کرتے تھے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ درود پاک کا کسرت سے پڑھا کرتے تھے یہ درود پاک نہائیتی بھرکات کا حامل ہے اس درود پاک کو پڑھنے کی نہائیتی بھرکات سواب اور فصیلتیں ہیں درود پاک مختصر تھا ہے درود پاک سماعت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلاللہ covid بھیجنے کا حکم دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جیسا کہ ان پر درود بھیجنے کا حق ہے تو اگر بائی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور کسیم کے مسائب اور مشکلات سے امن میں رہنا چاہتے ہیں ہاتھ جات پوری کرنے کے لیے اس درود پاک کو پڑھئے کسی کسیم کی مہیم میں کامیابی چاہتے ہیں قبر میں آسانی چاہتے ہیں ملکر ناکر کے سوال و جواب میں آسانی چاہتے ہیں تو مقتصر تا درود پاک ہے ہر نماس کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیا کیجئے کوئی ہاتھ جات تو دو عشاء کے بعد سو مرتبہ پڑھ کر دعا کیجئے دنوں دنیا پر جو بھی معامل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کامیابی عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قبر میں بھی آسانی ہوگی دنیا میں بھی آسانی ہوگی ہاتھ جات اور مراد بھی پوری ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خربت شفاعت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم